اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انشاءاللہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں بلکل خیر خیریہ سے ہوں اللہ کا بہت شکر ہے اور یہاں پر جی میں بنا رہی تھی چکن منچورین میکرونی جو میرا آپ نے لازد ویڈیو دیکھی تو اس کے اندرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں میکرونی کو منچورین میکرونی بناؤں گی چکن منچورین تو آپ نے سنو ہوگا لیکن اس کے لئے چکن منچورین میکرونی میں نے میکرونی بھی اس میں آٹ کر کے تو میں نے وہ بنایا ہے تو اس کا یہ تھا نا کہ میکرونی زرمین بہت شوک سے کھاتی ہیں تو میں پھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں کر کے بناتی ہوں کبھی بیک کر لیتی ہوں کبھی ایسے سمپل بنا لیتی ہوں ٹرائے کرتی ہوں جس طرح بھی بن جائے اچھی نا تو یہاں پر جی میں نے چکن کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا چکن کو کیوبز میں کٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈالا تھا نمک ڈالا تھا چلی سوس ڈالی تھی اور سویا سوس میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اور لیسن نہیں ڈالا تھا لیسن کو بعد میں پھر میں نے کیا تھا اور کالی مرچے ڈالی تھی اور چلی فلیکس یعنی کہ کشمیری لال مرچ وہ ڈالی اور اس کے اندر میں نے ایک چمچ بھار کے دو چمچ بلکہ ڈالے تھے دو چمچ میں نے اس کے اندر کون فلور ڈال دیا تھا اور سات مجد سا ہے نا ایک انڈا میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تو وہ ڈالنے کے بعد اور کاری مرچے ہاں وہ میں نے ڈالی تھی اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے پھر میں نے اس کو مکس کر دیا تھا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو تقریباً تھوڑی ٹائم کے لیے ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا میں نے ریٹ کر کے ٹھیک ہے اور بہت مزے کی بنی تھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا بہت اچھی بن گئی تھی نا تو پھر اس کو میں نے مکس کر کے کچھ ٹائم کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے کرایی میں نے ایل ڈال دیا تھا اس کے اندر میں نے ایک چمچنا لہسن میں نے چاپ کیا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا لہسن کو پھر میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا اور یہاں پر لہسن ہمارا فرائے ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے ون کپ بھر کے کیچپ کا ڈالا کی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر کالیا میرس ڈالی اور لال میرس کے بھر میں نے ایک چمچ صوے،، چلی صوارچ بھر میں نے ہو ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد میں نے اس اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور یہ اینٹر کو میں نے ایک کپ بھر کے ایک دیں اس کے اندر پانی ڈال پر پانی ڈال دیا اس کی اچھ سے تیار ہو جائے اور یہاں پر جی ساتھ میں میں الگ سے پیاس فرائی کر رہی ہوں کیونکہ روحان کو میں بنا کر دیئی تھی چکن کا سالن کیونکہ روحان میکرونی وغیرہ شوک سے نہیں کھاتا تو اس کو ساتھ میں پھر میں الگ سے میں نے اس کو چکن بنا کر دیا اور یہاں پر جی بھی ریڈی ہو گیا تھا جو میں نے کیچپ ڈالی تھی اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی جی گھاجر پیاس اور شملا میچ یہ تین ویجیٹیبلز میں نے لی تھی ان کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیا تھا اور یہاں پرڑنے کے بعد ویڈیو میرے سے کٹ ہو گئی تھی کیا میں نے بنائی نہیں اب مجھے کنفرم نہیں ہے اور یہاں پر بھی جو دیکھیں میں نے چکن جو ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد پھر اس کو میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا اور جس نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شئئر نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو آپ لائک سبسکرائب اور شئئر کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ مجھے مطلب کے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ کیسی لگ رہی ہیں کیسی اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی اور جی یہاں پر ساتھ میں پھر روحان کو چکن بنا کر دیئی تھی بہت سیمبل سا میں نے چکن اس کو بنا کر دیا تھا کیونکہ وہ بلکہ جو میں نے دیکھ کیوبز ایک ہی میرے پاس چکن تھا تو اس کے جو بریسٹ پیس ہوتے ہیں ان کو کٹ کے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور جو باقی رہ گئے تھا تو اس سے پھر میں نے روحان کو میں نے بنا دیا تھا کیونکہ وہ شوک سے کھاتا ہے کھانا مطلب بروٹیوز کو اچھی لگتی ہے وہ شوک سے کھاتا ہے اور جب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میکرونی میکرونی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی اچھے سے پھر میں نے اس کو مکس کیا اور بہت مزے کی بنی تھی ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا مینچورین کا آ رہا تھا بیچ میں ٹیسٹ اور میکرونی بھی تھی اور چکن کا تو بہت مزے کا بنا تھا تو اچھا پھر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا نا اوریگینو اور تھائم تھوڑا سا میں نے اوپر سے سپرنکل کر دیا تو اوپر سے میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا تو اس کا ٹیسٹ بھی مجھے پرسنلی ان کا مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو میں میکرونی بناؤں تو میں اس کے اوپر سے ڈالتی ہوں تو یہ ہے کہ میکرونی اور لازانیاں گھر میں شوک سے کھایا جاتا ہے تو میں ٹرائی کرتی جاتی ہوں کہ میں بناوں کوئی ڈیفرنٹ اس طریقے سے بناوں تو یہ ہے کہ میں نے فرس ٹائم بنایا تھا یہ اولا لیکن یہ ہے کہ اچھا لگا تھا پسند آیا تھا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگا تھا سب کچھ نا اچھا لگا تھا اور یہاں پر جو سا ہے میں روحان کے لئے چکن بنا رہی تھی چکن بھی بہت سمبل سا ہی میں نے بنایا تھا نمک نہیں لہسن اور ادرک کا میں نے پیس ڈالا اس کو میں نے فرائی کیا پھر اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا تھا چکن کو اچھا فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر نمک لال مرچ حلدی سابر دھنیا اور کوئی بھی کورما مسالہ اگر آپ کے پاس پڑا ہو تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے اس کے اندر میں نے فرائی کر لیا تھا اور informing کرنا تو تیماتر گرائن کر لیا تھی اور جو پیاز یادین کر تھی مnanھ کو پیاز سے مرتz سے فرائی کریں اس کو پھر ہم نکال دیا اور اسو کو چوب کر Thach ہے ایساں پھر میں نے بعد 100时间 سے اچھا تھا پیاز کا لیا تو پیاز نے grundے کا لیا تھا وہ پھارے ہم نکال دیا اور اب لобщی مرھان مٹیا میں نے جمعاと思ونے کے لئے تمام ان تل oni لیا تھے اور میکس کر دیا اور اس کو پھر میں نے درمیانی آنچ پر رکھ دیا تھا جب تک تویل سے الگ ہو گیا تھا اچھے سے بھوننے کے بعد اس کو درمیانی آنچ پر میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور جب چکن اچھے سے گل گیا تھا اور اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا تھا پھر الگ سے پیاز نکال لیتے ہیں میں نے چوپ کر کے اس کے اوپر میں نے ڈال کے اس کو مکس کر کے اور دس منٹ کے لیے مزید میں نے چکن کو رکھ دیا تھا تک اچھے سے اس کا ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ آجے اور یہاں پر جی میکرونی تو میں نے پہلے ہی اور میں نے اس کو دن کر دیا تھا بنا لی تھی اور یہاں پر جی اب ہم کریں گے ڈینر اور یہ تھا ہمارا سمپل سا ڈینر ہوتا ہے ہمارا آج تو پھر بھی میکرونی بن گئی ہے لیکن ڈیلی پیس پہ ہمارا کوئی ایسا اتنا سپیشل نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہے ایسا سپیشل میں کچھ چیز بنا لیتی ہوں لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو بھی بنا ہو کھا لیتے ہیں اتنا نخرے نہیں کرتے ہیں اور بس روحان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سپیشل ہے تو اس نے بس یہ میکرونی برگرز وغیر یہ چیزیں اس کو نہیں پسند نا تو وہ پھر روٹی کو زیادہ اس کو اچھا لگتا ہے روٹی کھانا تو وہ میں اس کو لیے پھر لازمی مجھے بنانی پڑتی ہے تو جی میکرونی بہت مزدیکی بنی تھی مینچوریا میکرونی ہزبین کو بھی بہت اچھی لگی تھی مجھے بھی بہت اس کا ٹیسٹ اچھا لگا تھا اور زرمین تو کھاتی ہی میکرونی ہے اس کو تو کچھ ایکسٹرارڈنری اس کو پسند دیں میکرونی جاہے جس طرح بھی بنی ہو بس اس کو کھانا ہوتا ہے میکرونی تو یہ تھا بس ہمارا سیمپل سی روٹین میری سیمپل سا ہمارا ڈینر ہوتا ہے یہ والا اور حالان کہ ہم لوگ رات کو کافی لیٹ ہم ڈینر کرتے ہیں پاکستان کا یہاں پر ٹویل ہوتے ہیں یا پھر ٹھر ٹھرٹی ہوتے ہیں ہم لوگ ڈینر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر نئی ویڈیو میں نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو میری جو بھی ویڈیو یا جو بھی آپ کو نہیں اچھا لگتا تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سپیشل روحان کو دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر